اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے زہیر خان اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل زہیر برڈز میں تو فرینڈز آج ہمارے سیٹ اپ میں اضافہ ہو رہا ہے ایک نئے برڈگا اور یہ ہے پائٹ ڈوو تو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں ڈائمنڈ پائٹ ڈوو تو یہ پائٹ ڈوو جو ہے یہ کتنے کا ملا ہے کہاں سے ملا ہے اور اس کے کلرز کے کیا ایشو ہیں اور اس کے جو پتھے ہوتے ہیں جب ان کو ہم سیل کرتے ہیں اس وقت کیا پرابلم آ سکتی ہے کچھ سٹکس بنائی ہیں اور میں سیل کر رہا ہوں تو ان کے حوالے سے تھوڑی سی اپ ڈیٹ میں دینا چاہ رہا ہوں جی فرینڈز یہ ہماری سٹکس ہیں ان کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ابھی کچھ دن پہلے جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ سٹکس جو ہے میں نے کٹنگ کی ہے آپ لوگ کے لیے اور یہ سیل کر رہا ہوں میں اور اس وقت جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی تو میں نے اس وقت تک سیل نہیں کی تھی اس کے بعد میں نے سیل کرنا جب شروع کیا تو بہت سارے مسئلے مسائل سامنے آئے ڈیلیوری چارجز کے حوالے سے اور اس ٹائپ کے دوسرے جو پرابلم سے تو میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی سی اس کی نئی انفرمیشن شیئر کرنا چاہ رہا تھا پہلے میں تھوڑا قریب سے آپ لوگ کو دکھا دوں یہ کس طرح کی سٹکس ہیں جی فرینڈز یہ ہیں ہماری سٹکس اور یہ سٹکس چو ہیں چار کلرز میں آویلیبل ہیں یہ میں نے خود کٹنگ کیا ہے ان کو اور ان کو کلر بھی لگایا ہے اور یہ پتریاں وغیرہ لگائی ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو یوٹیوب پر آویلیبل ہے وہاں سے آپ اس کی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں تو آل اوور پاکستان کہیں سے بھی آپ یہ سٹکس منگوا سکتے ہیں اور یہ دو سو روپے اس کے ڈیلیوری چارجز ہوں گے اور ایک سٹک جو ہے وہ پندرہ روپے کی آپ کو ملے گی اس طرح کی پندرہ روپے کی سٹک ہوگی تو فرنڈز اس کی لیندھ کے بارے میں بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ تین ایج سے تھوڑی سی کم ہے یعنی کہ فینچ کے لیے جاوہ کے لیے اور بجیز کے لیے یہ بہت زبردست سٹک ہے وہ ایزیلی اس کے اوپر جو ہے پیر آرام سے بیٹھ سکتا ہے زیادہ لمبی سٹک میں نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ وہ اس میں وائبریٹ کرتی ہے مٹکی کے اوپر اور ڈسٹرپ کرتی ہے برڈز کو اور ساتھ ہی ساتھ اس میں لکڑی کا زیادہ خرچہ بھی ہوتا ہے تو اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ بھی question کیے کہ انہیں لمبی لمبی سٹک چاہیے جو کیجز کے اندر لگ سکیں تو کیجز کے اندر لگانے کے لیے بھی سٹک جو ہے میں بنانے والا ہوں اس کے اوپر میری ویڈیو جو ہے بہت جلد آنے والی ہے تو فرنڈز اب ہم واپس آگئے ہیں پائٹ ڈف کی طرف تو یہ پائٹ ڈف کا پیر جو ہے یہ مجھے ملا ہے اور اس کی جو پرائز ہوتی ہے نورملی سیون تھاؤزنڈ سے لے کے ٹین تھاؤزنڈ تک آم جو یہ ڈائمنڈ پائٹ ڈف جو ہیں یہ مل جاتے ہیں مارکٹ کے اندر تو فرنڈز یہ جو ڈف کا پیر ہے یہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے لے کر آیا ہوں اور اس کے پاس اس نے فسٹ بریڈ کی تھی اور فسٹ بریڈ جو ہے اس کی سکسیسفل نہیں ہو سکی تھی کچھ پرابلم آگے تھے اس کی وجہ سے تو میں فوری طور پر وہاں سے یہ پیر اٹھا کے اپنے پاس لے آیا ہوں اب یہ میرے پاس تقریباً دس دن کے اندر اندر انڈے دے دے گا میں اسے آپ لوگوں کو قریب سے دکھاتا ہوں جی فرنڈز یہ آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں یہ پیر جو ہے بہت ہی خوبصورت پیر ہے ابھی یہ سمجھ لو کہ یہ پٹھے ہی سمجھ لیں کہ پٹھے جو ہیں انہوں نے فسٹ ٹائم بریڈ کیا ہے ابھی جیسے جیسے ان کا ٹائم گزرے گا بڑے ہوتے جائیں گے تو یہ اپنا کلر صاف کرتے جائیں گے یہ جو آپ ان کا دارک کلر دیکھ رہے ہیں یہ اپنا دارک کلر چھوڑ دیں گے ان کے سر آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ وائٹ سے ہو رہے ہیں تو پورا جسم ان کا وائٹ ہو جائے گا جیسے جیسے ان کا جسم زیادہ وائٹ ہوتا جاتا ہے ان کی ویلیو بھی بڑھتی جاتی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور جب یہ کلر بہت زیادہ صاف کر لیں گے اور بہت خوبصورت یہ پائٹ ڈو بن جائیں گے تو پھر میں دوبارہ سے شیئر کروں گا اور آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ ان کا خوبصورت ہو کر کلر کیسا ہو جاتا ہے تو فرنڈز یہاں پر میں ایک بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو سیزن چل رہا ہے اس وقت ڈو جو ہیں بہت سستے ہیں نارمل جو وائٹ ٹیل ڈو ہیں یا ڈائمن ڈو جو ہیں وہ اگر آپ مارکٹ سے لیتے ہیں اگر آپ مارکٹ سے بڑے پیمانے پر خریداری کر لیتے ہیں تو آگے ابھی جنوری کا مہینہ آنے والا ہے جنوری فروری اور مارف تین مہینے تک اگر آپ اپنے برڈز کو اپنے پاس رکھیں گے اس کے بعد وہ اپریل سے اپریل اور مئی میں جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ کو بہت اچھی پرائز میں آپ ان کے بچے سیل کر پائیں گے تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے میں آپ لوگ کو یہ مشورت دوں گا کہ آپ ڈو میں انویسٹمنٹ کریں اور آگے گرمیوں کے اندر ان کے جو بریڈ آئے گی اس کو ڈبل پرائز کے اندر آپ سیل کر سکیں گے تو فرنڈز یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈو ہیں یہ وہی دانا پانی کھائیں گے جو نارمل ڈو ہمارے جو ہیں وہ کھاتے ہیں وہی ساری چیزیں انہوں نے کھانی ہیں اور ان کے جو پٹھے ہوں گے وہ سیل ہوں گے بہت زیادہ مہنگے داموں میں ٹھیک ہے وہ اگر ہم تھوڑا سا بڑا کر کے ان کے سر کے اوپر اگر ہلکا سا وائٹ نشان آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ سیل کرتے ہیں تو سات سے دس ہزار کا وہ پیئر جا سکتا ہے تو ان کے پٹھوں میں ایک پرابلم ہوتی ہے وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے پٹھے تیار ہوتے ہیں تو ان پٹھوں کو آپ فوری طور پر سیل نہیں کر سکتے جیسے وائٹ ٹیل جو چائنے ڈو کے جو باقی بچے ہیں ان کو تو آپ فوری طور پر مارکٹ میں لے جا کے بیچ سکتے ہیں لیکن ان کے بچے جو ہیں جب تک اپنا کلر ساف نہیں کرتے ہیں کسی حد تک یعنی اس بات کو کنفرم نہیں کرا دیتے ہیں کہ وہ پائٹ ڈو ہیں تب تک آپ ان کو سیل نہیں کر سکتے یعنی کہ ان کے پٹھوں کو کچھ زیادہ دن تک اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اب کتنے عرصے تک رکھنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو فیوچر میں بتاؤں گا جب میرے پاس اپنی بریڈ آئے گی اس کے بعد تو یہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو میں آپ کو مشورت دوں گا کہ آپ اگر یہ والی ڈو آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹنگ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی کہ آپ وائٹ ٹیل ڈو جو ہے جو میرے پاس یہاں لگی ہوئی ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں جی تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ